اگر آپ ویڈیو مکسنگ سیکھ کر نام اور پیسہ کمانا چاہتے ہیں تو پھر یہ چینل آپ کے لیے ہی ہے نمسکار دوستوں سواگت ہے آپ کا ہماری یوٹیوب چینل پلے ایڈٹ شلیوشن میں اس چینل پر ملتا ہے آپ کو شلیوشن کے ساتھ ساتھ بسواس بھی تو آسا کرتا ہوں کہ آپ سبھی لوگ اچھے ہوں گے اور میں بھی ٹھیک ہوں آج پھر میں آپ لوگوں کے لیے کچھ نیا لے کر آیا ہوں تو چلی دوستو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو آج کا جو ٹاپک ہے وہ ویڈیو ایڈیٹنگ پیسی بیلڈ کے اوپر ہے کافی سارے لوگ میں جو فون کر کے یہ پوچھتے تھے کہ سر کوئی ایسا پیسی بتائیے جو میرے بزرٹ میں ہو اور بہتر میں کام کر سکوں تو ہر بار اس چیز کو مجھے بتانا پڑتا تھا آپ لوگوں کو بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے میرے سے پیسی کی ریکوائرمنٹ لی ہے ہو سے کہ وہ میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہوں اس سمیں تو میں نے فائنلی یہ ویچار کیا کہ اس پہ میں کمپلیٹ ویڈیو بنا کر کے آپ لوگوں کو بتاؤں آج کے تاریخ میں جو ڈیٹا آ رہا ہے یا جو ایڈیٹنگ کے لیے ہمیں raw material مل لی ہے سٹوڈیو سے کون سے پیسی پہ ہم اسے بہتر طریقے سے ایڈیٹ کر سکتے ہیں کیونکہ پیسی اگر بہت زیادہ لو ہے تو بھی کام نہیں ہو پائے گا دن بھر ہمیں ایک ہی کیسٹ کو لے کر کے اور کام کرتے رہ جائیں گے اور پیسی بار بار نیک ہوگا اور جتنی ہمیں ضرورت ہے اگر ہم اس سے زیادہ ہیوی پیسی اسیمبل کر لیتے ہیں یا بیلڈ کر لیتے ہیں تو وہ بھی ہمارا پیسہ ویسٹ ہوگا تو کمپلیٹ یہ ویڈیو میں نے اسی کے جانکاری کے اوپر بنایا ہے اس ویڈیو کو پورا دیکھنے کے بعد دوستوں میرا یہ وعدہ ہے آپ لوگوں سے کئی ایسی جانکاریاں آپ لوگوں کو ملے گی جو آگے آپ لوگوں نے ابھی تک نہیں سنا ہوگا یا اس کے بارے میں سوچا بھی نہیں ہوگا تو ویڈیو کو پورا دیکھئے گا اور آسا کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو کافی پسند آئے گا اگر یہ ویڈیو پسند آئے گا تو کمنٹ جرور کر کے بتائیے گا کہ اس میں آپ کو کون سی جانکاری نئی جانکاری ملی چلیے سٹارٹ کرتے ہیں دوستوں دو چار وندوں کو پہلے سمجھنا جروری ہے سب سے پہلے کہ جب بھی کوئی کمپنی کسی بھی جنریشن میں جب بھی کوئی پروسیسر کو وہ لانچ کرتا ہے core i7 core i5 یا core i3 تو ہمیشہ تین سے چار نمبر ان کا نکلتا ہے جیسے core i7 میں اگر ان کا پروسیسر آئے گا تو کم سکم چار نمبر آئے گا سمجھنا یہ جروری ہے کہ چاروں نمبر ہمارے ویڈیو ایڈیٹنگ کے لیے پروسیسر وہ کام آئے گا یا نہیں اگر ایک ہی پروسیسر سے سارا کام ہو جانا ہوتا تو انٹل کمپنی چار پروسیسر الگ الگ نمبر کیوں لانچ کرتی سب سے پہلی چیز یہ یہاں پہ ہم لوگ کبھی دھیان نہیں دیتے دھیان نہیں دیتے اس لیے کیونکہ ہمیں اس چیز کی knowledge نہیں ہے اور ہم لوگ کبھی اس ویسے میں گوھر نہیں کرتے ہم سیدھا ایک دکان پہ جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ سر ہمیں ایک پی سی بیلڈ کرنا ہے ویڈیو ایڈیٹنگ کے لیے تو وہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ سر کیا لیں گے آپ آئی فائیب لیں گے یا آئی سیوین لیں گے ہم ان سے کہتے ہیں کہ سر ہمیں ایک آئی سیوین لینا ہے آئی سیوین میں کوئی بھی نمبر وہ پکڑا دیتے ہیں اور ہمیں knowledge نہیں ہوتا ہے اور ہم اس نمبر کو اسیمبل کرا کر کے لے کر کے اپنا لاکھ ڈیڑڈ لاکھ روپے جو بھی ہمارا بجٹ ہوتا ہے اس کے اکورڈنگ ہم اسیمبل کر کے پی سی لے کر کے چلے آتے ہیں آنے کے بعد دیکھتے کیا ہیں کہ بگل میں ایک بندہ دو چار دس کلومیٹر میں ایک ویڈیو ایڈیٹنگ کے لیے جو آدمی بیٹھا ہوا ہے وہ core i5 لگا کر کے بھی میرے جتنا کام وہ اپنے core i5 سسٹم پہ نکال لیتا ہے میں core i7 لگا کر کے بھی لگ بگ اتنا یا اس سے نیچے ہی کام کر پاتا ہوں کارن یہ ہے کہ آپ صحیح طریقے سے صحیح مدربورٹ صحیح پروسیسر صحیح ریم اور صحیح پاور سپلائی کی سیلیکشن نہیں کر پاتے ہیں اور جس کے وجہ سے آپ کا pc وہ پرفارمنس نہیں دے پاتا ہے جو پرفارمنس آپ کو ملنا چاہیے ہم انہی سب بندوں پر آپ بات کریں گے آج اور پورے باریکی سے اس چیز کو سمجھیں گے ہو سکے دوستو کہ یہ ویڈیو دو چار منٹ لمبی ہو لیکن میرا یہ وعدہ ہے آپ لوگوں سے کہ جو جانکاری میں آج اس ویڈیو میں دینے والا ہوں یہ جانکاری نہ تو آپ کو آج تک کسی ویڈیو میں ملی تھی اور نہیں کوئی دے گا ہاں وہ الگ بات ہے کہ میری ویڈیو کو دیکھ کر کے اگر کوئی اس کی کوپی کر کے اور اپنا کوئی دوسرا ویڈیو بنا کر کے یہ جانکاری اس میں شیئر کرے تو الگ بات ہے لیکن اس بات کے لیے میں گارنٹی دیتا ہوں کہ جو جانکاری آج میں دینے والا ہوں وہ دوسرے کسی ویڈیو میں ابھی تک نہیں ہے پیسی بیلڈ کے اوپر بہت سارے لوگوں نے ویڈیو بنا رکھا ہے پر اتنا ڈیپلی کسی نے نہیں سمجھایا دوستو سمجھنا یہ ضروری ہے سب سے پہلے پیسی بیلڈ کرنے سے پہلے کہ ہمیں کام کس سوفٹویر پر کرنا ہے ابھی بہت سارے لوگوں سے آپ نے یہ سنا ہوگا کہ سر رائزن آپ لے لیجئے رائزن پر بیسٹ کام ہوتا ہے رائزن بہت فاسٹ چلتا ہے رائزن کی پرفارمنس بہت اچھی ہے رائزن کی پرفارمنس بہت اچھی ہے لیکن کہاں پہ ہے گیمنگ کے لیے ہے ہمیں گیم تو کرنا نہیں ہے ہمیں ایڈیٹنگ کرنی ہے تو اس بات کو پہلے سمجھنا ہوگا کہ ہمیں کام کیا کرنا ہے جو کام کرنا ہے اسی کے اکورڈنگ ہمیں مدربورڈ پروسیسر رائم یا کوئی بھی چیز کا ہمیں چناؤ کرنا ہے یہاں بھی ابھی دو چیزیں ہیں دوستوں دھیان دیجئے گا میری بات پہ آپ کو ایڈ اوپ کے سافٹر پہ ایڈیٹنگ کرنا ہے یا ایڈیوز پہ اگر ایڈیوز پہ آپ کو کام کرنا ہے تو آپ کے لیے انٹل کا پروسیسر بیسٹ ہے انٹل کے علاوہ اگر آپ ایم ڈی میں جاتے ہیں تو آپ کو پرفارمنس نہیں ملے گا آپ رائزن نہیں کچھ بھی لے لیں اگر آپ کو ایڈ اوپ پہ کام کرنا ہے تو پھر آپ رائزن میں جا سکتے ہیں رائزن پہ آپ کو بیسٹ پرفارمنس ملے گا انٹل پہ نہیں تو ان دونوں چیز کو آپ کو پہلے سمجھنا پڑے گا اگر آپ کو ایڈ ایس پہ کام کرنا ہے تو آپ انٹل کا پروسیسر لگائیں اور اگر آپ کو ایڈ اوپ میں پریمیر پرو یا آفٹر ایفیکٹ پہ کام کرنا ہے تو آپ ایم ڈی کا پروسیسر لگائیں ارائزن وغیرہ جو بھی آپ کو لگانا ہو جو بھی نمبر لگانا ہو آپ کے بجٹ کے حساب سے اب دوستو میں آپ لوگوں کو سمجھا دوں کہ کارن کیا ہے کہ ہم اپنے ایم ڈی پروسیسر پر ایڈیا سے پروفورمنس نہیں لے پائیں گے آگے بڑھتے ہیں دوستو اب لیتے ہیں کچھ پروسیسر کی جانکاری میں نے کچھ یہاں پر سیلٹ کر کے رکھا ہوا ہے آپ لوگوں کو بتانے اور دکھانے کے لیے کبھی بھی پروسیسر لینے سے پہلے اس بات کا دھیان رکھئے گا کہ پروسیسر نمبر جو بھی آپ لے رہے ہیں اس میں کہیں بھی لاسٹ میں ایف نہیں لگا ہونا چاہیے یہ جو ابھی آپ ہائلٹ دیکھ رہے ہیں دس سات سو کے یہ دس سات سو ایف نہیں ہونا چاہیے اگر ایف ہوا تو اس میں ان بیلڈ گرافکس نہیں ملے گی اور جب آپ کو ان بیلڈ گرافکس نہیں ملے گی تو جو میڈیا ہارڈویر انکوڈر کا جو آپسن ہے ایڈیس ایٹ کے اندر فارسٹ رینڈر کے لیے وہ آپ کا اینیبل نہیں ہوگا اور جب وہ اینیبل نہیں ہوگا تو core i7 لگا کر کے بھی آپ core i7 کا performance نہیں پائیں گے اور core i5 کے ٹکر میں وہ چل پائے گا اس سے بھی نیچے کا performance ملے گا پھر کوئی مطلب نہیں آپ کا پیسہ ویسٹ کرنے کا تو یہ آپ کو ہمیشہ دھیان رکھنا ہے کہ آپ کا یہ جو پروسیسر نمبر ہے یہ دس سات سو کے ہو یا آپ اگر نائنٹھ جنریشن میں جا رہے ہیں تو سنتانبی سو کے ہو تو کے ہونا چاہیے F میں آپ کو نہیں جانا ہے دوسری چیز دوستو کہ اگر آپ F میں جاتے ہیں تو F میں آپ کو processor سستے ملیں گے لیکن اس میں آپ کو graphic card الگ سے لگانا پڑے گا graphic card لگائیں گے تو پھر آپ کا لے دے کر کہ budget وہیں پہنچ جائے گا جیسے یہ processor آپ کا 33,000 رکھا ہے اگر آپ F میں جائیں گے تو یہ 5,000 روپے آپ کا کم ہو جائے گا لیکن پھر آپ کی performance گر جائے گی اور ہم جب پیسہ لگا رہے ہیں performance کے لیے اور ہمیں best کام چاہیے اور fast کام چاہیے تو پھر ہم 2,000-5,000 روپے کے لیے سمجھو ہوتا نہیں کریں گے دوسری بات دوستو کہ اگر آپ نے F series لے بھی لیا processor تو وہ direct آپ cable motherboard میں لگا کر کے آپ اس پہ monitor پہ picture نہیں دیکھ سکتے monitor پہ picture نہیں آئے گی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں وہ processor search کر کے دیکھیں دوستو یہ جو اوپر آپ processor دیکھ رہے ہیں یہ 9700F یہ processor دیکھیں یہاں پہ 2400 روپے کا ہے یہ processor یہاں پہ 24,000 روپے کا ہے 22,000 روپے تک کا دکھا رہا ہے میں یہاں price کی بات نہیں کر رہا price اوپر نیچے ہو سکتا ہے آپ کی مرضی ہو تو آپ amazon سے مانگائیں یا آپ جا کر کے offline بھی خرید سکتے ہیں کسی دکاندار سے جو آپ کا پریچیت ہو دوستو یہی ہم 9700K میں ہم جب ابھی search کریں گے تو ہم rate میں کافی difference پائیں گے آئی ہم search کرتے ہیں یہ دیکھیں دوستو یہ price آگئی وہاں 22,000 روپے کے آس پاس تھا یہاں پہ یہ 28,000 روپے کے آس پاس ہے تو اب کیا ہے اس میں آپ direct monitor کا cable لگا کر کے آپ اس پہ video editing کر سکتے ہیں picture آپ کو monitor پہ دکھے گی جبکہ اگر آپ F series لیتے ہیں تو اس میں آپ کو picture monitor پہ نہیں دکھے گا بینا graphics card کے تو graphics card لگائیں گے تو اس کا پیسہ آپ کا الگ سے لگے گا تو لے دے کر کہ آپ کا خرچہ وہیں آ جاگا پہلی چیز یہ دوسری چیز دوستو کہ جو میں نے ایک video بنائے ہوئے fast render کے اوپر اس میں آپ نے دیکھا ہوگا اس میں media hardware encoder کا جو enable کا option آتا ہے ideas کے اوپر وہ اگر آپ کا case reach processor نہیں ہے تو وہ enable نہیں ہوگا اور fast render نہیں ہوگی تیسری چیز یہ سمجھ لیجے دوستو کہ یہ جو case reach processor ہے یہ turbo processor ہوتا ہے اور turbo processor کا مطلب یہ کہ اپنے حساب سے اس کا speed ہمیشہ اوپر نیچے ہوتے رہتا ہے مطلب کہ اگر جب اس پہ load پڑے گا تو دوستو یہ جو case reach ہے اس میں جو turbo technology ہے اس کو ہم آگے اور بھی سمجھ لیتے ہیں تھوڑا سا سنچھپت میں جیسے کی جب آپ کے system پہ render لگا ہوا ہے تو یہ اپنا پورا high performance میں اپنا کام کرے گا اور جو اس کا پورا 5 gigahertz جو اس کا پروسیسر کا جو power ہے اس پاور کے اکاوڈنگ یہ کام کرے گا پر جب آپ کے system پہ کوئی load نہیں ہے ابھی آپ load نہیں دے رہے ہیں without load ہے جیسے آپ نے system صرف چالو کر کے چھوڑ دیا تو اس condition میں کیا ہے دوستو میں آپ بتا دوں کہ آپ کا power consume جو یہ processor لے رہا ہے جو power یہ بلکل کم ہو جائے گا مطلب بلکل نہ کے برابر جب آپ کا processor پہ load رہے جب یہ power consume کرے نہیں تو یہ normal condition میں ہو جائے بلکل یہ جانکاری processor کے بارے میں ٹھیک ہے تو کبھی بھی processor لینے سے پہلے F series کا دھان رکھیں گے کبھی video editing کے لیے F series processor نہیں لیں کے کچھ لوگوں نے پرسیس بھی کیا ہے اور انہوں نے میرے سے فون کر کے کہا کہ سر نائنٹھ جنریشن میں سنتانبی سو کے پروسیسر نہیں ہے صرف سنتانبی سو ایف ملنا ہے تو کیا کروں سر تو میں نے ان کو کہا کہ سر کچھ پیسے آپ کے بڑھیں گے پانس ساتھ جا روپے کا آپ کا انتر ہے گا پورے پیسی کو ملا کر کے اور آپ ٹینتھ جنریشن میں جائیے نائنٹھ جنریشن میں ایف سریس کا پروسیسر آپ مت لیجئے ایف سریس کے بارے میں میں اس لئے آپ لوگوں کو جانکاری دے دیاوں کہ آنے والے سمعے میں آپ لوگ دھوکہ نہ کھائیں اور آپ کا پیسہ دمپ نہ ہو جانکاری اگر پہلے سے آپ کو تھی تو کمیٹ کر کے بتائیے گا اگر یہ جانکاری نئی ملی ہے تو کمیٹ ضرور کریے گا مجھے اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ سر یہ جانکاری مجھے نئی تھی آپ سے ملی ہے یہ جو پروسیسر ہے یہ بلکل بیسٹ پروسیسر ہے اور اس کا جو ساکٹ نمبر ہے یہ بھی کمپنی نے چینج کیا ہے ابھی یہ 1200 اس کا ساکٹ نمبر ہو گیا ہوا ہے دوسری بات دوستو یہ 5.1 گیگا ہرس کلوک سپیڈ ہے اس کی سپیڈ بہت تیج ہے اس پروسیسر کی 8 کور کا یہ پروسیسر ہے یہاں آپ دیکھ پا رہے ہوں گے اور اس میں 16 تریڈ ہے یہ چیز پہلے آپ کو کور آئی 9 میں جانا پڑتا تھا 9900K میں پھر یہ 8 کور کا پروسیسر ملتا تھا ابھی core i7 میں ہی 8 کور کا پروسیسر آ گیا ہے مطلب یہ دوستو کہ اب ہمارا core i7 ہی core i9 کے ٹکر میں کام کرے گا ٹھیک ہے تو یہ آپ پروسیسر لے لیں گے یہ 10th generation کا پروسیسر ہے ٹھیک ہے اب آئیے motherboard کے بارے میں بات کرتے ہیں motherboard میں نے یہاں پہ دو select کر کے رکھے ہوئے ہیں میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں گیگا بائٹ میں RS3 کے Z490 یہ Ultra motherboard ہے یہ direct 12 کو support کرتا ہے 12 phase کا اس کا digital vrm ہے اب یہ vrm وغیرہ نہیں سمجھ رہے گے تو اس کو سمجھ لیے کیونکہ بہت لوگ ہیں جو یہ صرف جانتے ہیں کہ یہ motherboard ہے اور motherboard 5000 کا بھی ہے motherboard 10,000 کا بھی ہے motherboard 20,000 کا بھی ہے motherboard 56,000 کا بھی ہے motherboard 80,000 کا بھی ہے تو جب سب ہی ایک ہی جیسا ہے سب میں ایک ہی پروسیسر لگ جائے گا تو ہم کیوں جائیں گے 50,000 کا motherboard لینے ہم کیوں جائیں گے 23,000 کا motherboard لینے اپنا ہم 10,000 کا motherboard لگا کر کے کام کر لیں گے ایسا نہیں ہے دوستوں کیونکہ ہم ایسا کیوں سوچتے ہیں کیونکہ اس کے بھی سے ہمیں knowledge نہیں ہے اور کسی نے deep سے knowledge نہیں دیا اگر کسی نے اس ویڈیو کو بنایا بھی ہے تو وہ انگلیس میں ہے ویڈیو اور انگلیس میں ہم بہت طریقے سے بہت بہتر طریقے سے نہیں سمجھ پاتے ہیں اس لئے میں نے اس ویڈیو کو ہندی میں بنایا دوستوں ابھی یہ جو آپ کو screen پر highlight ہو رہا ہے جگہ یہ جو area highlight ہو رہا ہے آپ دیکھئے یہ اس کا vrm ہے یہ 12 phase کی vrm ہے دوستوں جب ہم load دیتے ہیں کسی چیز پہ اور جب وہ پورا load جب پورے طریقے سے وہ best performance میں آ کر کہ اپنے پورے طاقت سے وہ جب کام کرتا ہے تو وہ پورا طاقت جب لگاتا ہے تو وہ پورا load چلا جاتا ہے اس کے power supply section پہ دھیاندیجے کا بات پہ وہ پورا load جاتا ہے power supply section پہ اور power supply section اس کا اگر powerful نہیں ہے تو پھر وہ نیک کرنا چالو کر دے گا اس کی performance گر جائے گی وہ best performance پہ نہیں کام کرے گا اسی لیے جب بھی motherboard select کریں تو best vrm والا ہی motherboard select کریں یہ آپ کے budget میں ہے یہ بہت مہنگا نہیں ہے 39,000 روپیس کا rate ہے 1000-2000 آگے پیچھے آپ کو offline مل سکتا ہے یہ بہت ہی بڑیا motherboard ہے اس processor کے لیے بہت best performance آپ کو ملے گا دوستو اس میں double channel RAM support ہے جو کہ ایک بہت خاص بات ہوتا ہے motherboard کے لیے double channel اور single channel میں آپ لوگوں کو سمجھا دوں آپ نے دیکھا ہوگا کی بہت ایسے motherboard ہیں جس میں دو ہی slot ہوتا ہے RAM لگانے کے لیے اس میں چار slot ہے تو double channel ہے اس میں اور double channel میں آپ کو RAM کی performance زیادہ best ملتی ہے دوسری بات کی اس میں تین slot دیا ہوا ہے دوسری بات دوستو کہ اس میں تین PCI slot ہے آپ اس میں double graphic card لگا کر کے اور crossfire میں بھی آپ graphic card کو چلا سکتے ہیں crossfire میں double graphic card کیسے کام کرتا ہے اس کے بارے میں اگر آپ بتائیں گے تو میں ویڈیو بنا دوں گا اور جیسے آپ single graphic card لگا کر کے performance لیتے ہیں اسی طریقے سے آپ double graphic card بھی لگا کر کے crossfire میں performance لے سکتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ دو graphic card لگا دیئے تو وہ crossfire میں کام کرنا چالو کر دے گا ایسا نہیں ہے اس کی setting ہوتی ہے جب جا کر کے وہ دونوں graphic card ایک ساتھ crossfire میں کام کرے گا اس کے اوپر میں ایک ویڈیو بنا دوں گا اس کے بارے میں بھی بہت کم لوگوں کو knowledge ہے میں بتا دوں گا آگے اس کے علاوہ دوستوں اس میں جتنے بھی fan chases کے لیے یا cpu کے لیے یا وغیر وغیر جتنے بھی fan جو control ہوں گے اس motherboard سے وہ سارا smart technology پہ ہے یعنی کہ جب pc بہت زیادہ گرم ہوگا تو fan کی speed اپنے آپ تیج ہوگی اور pc اگر آپ کا cool ہے تھنڈا ہے تو اپنے آپ سارا fan کا speed کم ہو جائے گا اس کے علاوہ دوستوں اس میں بہت سارے features ہیں وہ بتانے لگوں گا تو بہت لمبا یہ ویڈیو ہو جائے گا تو یہ motherboard دیکھ لیچے اگر آپ کے یہ budget میں ہے تو یہ motherboard بہت best ہے ادھر باز اس سے بھی اچھے اچھے motherboard ہیں اور اس میں لیکن میں core i9 کا جب ویڈیو بناوں گا اس میں بتاؤں گا اس processor کے ساتھ یہ ویڈیو بلکل best ہے اس کے علاوہ دوستوں اگر آپ کے پاس تھوڑا سا budget کم ہے تو آپ یہ motherboard لے سکتے ہیں یہ motherboard بھی بہت best ہے اس motherboard کا نمبر اوپر سامنے لکھا ہوا ہے z490 ud اس کا بھی 11 face vrm بہت تگڑا vrm ہے اس کا اس کا بھی vrm آپ دیکھ سکتے ہیں اور devil channel اس میں بھی ram support ہے quality تھوڑی سی اس board سے ہلکی ہے کیونکہ پیسہ کم لگ رہا ہے لیکن وہ جتنا feature اس motherboard کے اندر وہ سارے features اس motherboard کے اندر آپ کو آ جائیں گے fan control کے لیے دوستوں smart support اس motherboard میں تھے تو یہ motherboard بھی ایک best option ہے آپ کے لیے اور اس processor کے socket کو یہ support کرتا ہے اس بات کو بھی دھیان میں رکھنا ہے کہ processor نمبر کا socket ہے وہ 10th generation میں change ہو گیا ہے دوستوں اب آگے بڑھتے ہیں اور آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ جو processor آپ نے select کیا ہوا ہے اس میں اس کے ساتھ heat sink نہیں آتی ہے overclocking processor ہے وہ آپ اس کو overclock کر کے بھی چلا سکتے ہیں تو اس کے لیے اس کو cooling کرنے کے لیے جو بیوستہ ہے وہ بہت اچھی ہونی چاہیے کیونکہ وہ جب ہیٹ ہوگی تو اس کی performance گر جائے گی cooling کے لیے دوستوں میں نے cooler master کا mh610p CPU cooler میں نے یہاں پہ آپ لوگوں کو دیا ہوا ہے یہ بہت best option ہے اور یہ بہت بڑی آ cooling کرتا ہے یہ core i9 پہ بہت بڑی آ کام کرتا ہے میں نے core i9 پہ 20 کو لگا کر کے کام کیا ہوا ہے یہ total 12 pipe میں 12 pipe آپ اور یہ best ہے یہ تقریبا میرے خیال سے یہ 5000 روپے کے range میں آئے گا 1800 2000 روپے کے range میں آتے ہیں وہ heat کرنے لگ جائے گا پروسیسر اور جب processor heat کرے گی تو پھر وہ اپنا performance کم کر دے گا پھر وہ نیچے آ جائے گا تو اس بات کو دھیان میں جائے ہے اس ویڈیو میں بتاؤں گا دوستو تو ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی اب آتا ہے دوستو RAM ریم میں یہ ریم زیادہ best ہے دوستو آپ 16GB ریم جب بھی لگائی تو double channel لگائی اگر 16GB ڈالنا ہے 488 کے 2 stick 32GB ڈالنے ہے تو 488 کے 4 stick ڈالنے یا 16 16 کے 2 stick ڈالیں لیکن کبھی double RAM لگانا چاہیے دوسری بات دوستو کی Corsair کا یہ جو number ہے یہ number بہت بڑی بہت گرافک کارڈ سفائر کا 8GB RX 590 یہ 500 اسی یہاں پہ دکھا رہا ہے پر آپ 590 لینا ہے 580 ہمیں دکھا نہیں تھا اس لئے میں یہاں پہ دکھنے میں look wise same ہے 28000 روپے کے اس پاس اس کا بھی پرائز لیکن یہ RX 590 آپ کو لینا ہے اس گرافک کارڈ کی ایک خاص بات یہ ہے کہ آج تک یہ گرافک جس نے بھی لگایا کوئی بھی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ گرافک ہمارا ہو یا جل گیا ہو جس نے بھی لگایا ہے چلی رہا ہے یہ hit نہیں ہوتی ہے اور performance بہت بڑی ہے باقی جو جو فریم ریٹ وغیرہ ہے یا اس کا boost clock وغیرہ یہ سب آپ یہ چیک کر سکتے ہیں یہ سب بتانے لگ جاؤں گا تو یہ ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی تو یہ گرافک کارڈ 590 آپ کافی حد تک یہ خود ٹھنڈ رکھتا ہے hit sink وغیرہ اس میں بہت تگڑی بنی ہوئی ہے آپ دیکھ پا رہے ہوں گے اور آپ اس دن پاس آگیا ہے یہ circle وغیرہ کمپنی میں آپ دیکھیں گے یہ 9000 10,000 روپے کے range میں آگیا ہو ہے تو یہ best option ہے nvme m.2 آپ کو لینا ہے nvme m.2 म اور normal m.2 म अंतر یہ ہے کہ normal ssd ho tata 4 वाला उस speed 512 mb read write per second और m.2 है sata type 512 mb per second लेकिन nvme protocol यह नए protocol इसके त्यार हुए है इस पर performance read write 3500 mb या 3600 mb के आस पास आ तो उससे जो normal आप sata type लगा रहे है ssd 512 mb उसके लगबग 6-7 गुना तेज यह ssd k performance है थोड़ा 1500 आपको महंगा मिल सकता है यह लेकिन आप जब भी लगा तो m.2 nv m.2 ही लगा इसके अलावा दूसरे में आप ना जाए अब आता हमारा नंबर cabinet का cabinet आप जब भी select करें तो heavy cabinet करें क्यूंकि आपकी PC heavy है तो अगर आप normal cabinet select करते है तो आपको satisfaction नहीं मिलेगा पहली चीज़ ये और वो लुँज पूंज रहेगा क्यूंकि material बहुत heavy है बहुत ज़्यादा है और आपका अगर cabinet हलका है तो वो लगता है और RGB जब आप का रहेगा तो रात में एक अलगी look निकल कर कर आगा आप इसको main counter पर अपना रख सकते है तो cooling की बिवस्ता इस cabinet के अंदर बहुत ही बेस्ट है आगे से बढ़िया power supply आपको इस कम रेट पे आपको नहीं मिलेगा CV 650 ये आपका 5000 5,000 5,000 रुपे के रेज़ में आजाना चाहिए इसमें और भी सीरी जाते है लेकिन वो महेंगे है दोस्तो हम लोगो को ट्रेन की जानकारी बगर मिलते रहती है क्या कभी आपने देखा है कि वो PC कभी सट्डाउन की जाती है या रिस्टार्ट किया जाता या बंद किया लेकिन जो भी मैटेरियल होता है वो सारे ब्रांडड ही होते है तो दोस्तो ये थी जानकारी कुछ PC सा सम्बंद दोस्तो जानकारी कैसे लगी ये कमेंट करके जरूर बताईए गा और क्या अंदर जैसे मानेजे हमे एक अपना पूरा गोदाम खाली करना है और खाली करके हमे कही 200 किलिमेटर दूर ले जाना है तो इसलिए हमेशा काम को ध्यान में रख करके प्रोसेसर बोर्ड रैम और उसके पाउर सप्लाई का सेलेक्शन करना चाहिए दूसरी बात दोस्तों मल्टिपल काम और सिंगल भारी काम इन दोनों बात को चोटे हैं लेकिन अगर वहीं पे एक हिस्ट पुस्ट पहलवान को अगर हम ये कहें ये 50 किलो की बोरी उठा करके आप एक जगर से दूसरे जगर रख तो वह उठा करके दूसरे जगर पूरी नॉलेज और पूरी जानकारी आपको होना चाहिए इंटल कमपनी जब भी कोर आई फाई पूर आई से जब भी कोई नया जनरेशन में प्रोसेसर लॉंज करता है तो हमेशा चार पांच नमबर एसेंबल करवा लेते हैं और जब एसेंबल करवा करके उसको घर लाते तो हम यह देखते हैं कि कोर आई फाई लगा करके भी एक आदमी मेरे से जज़ादा काम कर रहा हूँ तो दोस्तों इस बात को ध्यान में रखेगा और अभी भी अगर आपको इस वीडियो में पूरे तरीके सा हर बात नहीं क्लियर हो पाई हो और कुछ चूट गया हो अगर मेरे से और अगर आपके सावाल का जवाब मैं नही दे पाया हूँ तो वीडियो के अंदर मेरा नंबर आपको मिला होगा उस नंबर पे कॉल करके आप मेरे से बात कर सकते है या वाटसब करके मुझे उस चीज के बिसे में नए प्रोजेक्ट के साथ तब तक के लिए आप सभी लोग को मेरा प्यार बरा नमस्कार जैहिन दोस्तों